اسے چھوٹ نہ پاؤں گا پچھ نہ پاؤں گا اس لیے اس نئے سال کے شروع پہ یہی پیغام آپ کو دینا تھا اپنا وقت جو ہے اس کی قدر کیلئے اپنے وقت کو ضائع نہ کیلئے بلکہ ہر آنے والا سال تیری زندگی کو گھٹا رہا ہے جب ہر آنے والا تیری زندگی کو گھٹا رہا ہے تو پھر اپنی زندگی کو ختم ہونے سے پہلے پہلے واپس آجا اللہ کے دربار میں رجوع کر لے اللہ کی طرح اگر رجوع کر لیا رب کعبہ کی قسم اللہ اللہ اپنے بندے کو اپنے سینے کے ساتھ رحمت کے سینے کے ساتھ لگائے گا پر نہ اگر وقت پہلے آ گیا اور توبہ نہ کر سکا تو انجام ایسا خطرناک ہوگا کہ پھر اس سے کبھی واپسی ممکن نہیں ہو باقی رہ گئے یہ خرافات جو کیے جاتے ہیں نئے سال کے موقع پر کیا نئے سال کی مبارک دے سکتے ہیں صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نئے سال کے شروع پر یا نئے مہینے کے شروع پر یہ دعا پڑا کرتے تھے اللہم ادخل ہو علینا بالایمان والسلامت والاسلام وجوار من الرحمن یعنی یہ دعا پڑا کرتے تھے جس میں وہ اللہ سے سلامتی مانگتے تھے شیطان سے پناہ مانگتے تھے تو آپ کو اگر دعا نہیں آتی تو آپ اللہ سے سلامتی مانگیں اللہ جو آئندہ سال آ رہا ہے تیری رحمت ہو ہم پر اور یہ ہمارے حق میں بہتر بنا ہمیں اس نئے سال میں شیطان کے حملوں سے محفوظ اتنا قدر تو کر سکتے ہیں باقی مبارک بادیں دینا اور ایک دن بنا کے اسے منانا یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی تہذیب ہے اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب انہیں کی بنائی ہوئی خرافات ہیں پھر اس وقت میں وہ زنا کرتے ہیں نائٹ کلبوں میں ہوتے ہیں شرابیں پی جاتی ہیں آتشبازیاں ہوتی ہیں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے اللہ کی بغاوت اروج پہ ہوتی ہے اس لیے ہمیں اس وقت میں اس کے مقابلے میں اٹھ جانا چاہیے اور اسی وقت میں ہمارا سر سجدے میں ہونا چاہیے رات بارہ بجے اس ایک رات میں کم اگر وہ یہ کرتے ہیں تو ہمیں اٹھ کر اس وقت اپنا سارا سجدے میں رکھنا چاہیے ہماری آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہونی چاہتا کہ فرق تو پتہ چلے یہ مسلمان ہے یہ یہودی فرق تو پتہ چلے یہ مسلمان ہے یہ عیسائی ہے فرق تو پتہ چلے یہ مسلمان ہے اور یہ ہندو ہے اور اگر فرق پتہ نہ چلے وہ بھی خرافات میں ہو میں بھی خرافات میں وہ بھی چراغاں میں بھی چراغاں وہ بھی آتشبازی میں بھی آتش بازی کروں وہ بھی شراب میں ہو میں بھی شراب میں ہوں کس موں سے پھر ہم اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم موسلم ہیں